اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال الامام امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام بلندر صلاوات نعم القرین الرضا والعلم وراثت کریمہ والعذاب حلل مجددہ والفکر مرآت صافیہ درود پڑیئے محمد وعلم امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کا کلام نحج البلاغہ سے حصہ حکم و قالمات قصار تیسرا حصہ نحج البلاغہ کا اس کی چوتھی حکمت آپ کے لئے سرنوائیں سکھن قرار دیا ہے حضرت کا فرمان ہے نعم القرین الرضا بہترین ساتھی انسان کی زندگی کا رضا ہے راضی رہنا والعلم وراثت کریمہ اور علم بہتی اشرف وعالی ورثہ ہے جو انسان کو نصیب ہوتا ہے وَالْعَدَابُ خُلَلٌ مُجَدَّدَةً اور عداب نو بے نو اور ہر دم تازہ زیورات ہیں انسان کی زینت کے لئے وَالْفِكْرُ مِرْعَاتٌ صَافِيَةً اور فکر انسان کے لئے ایک صاف اور شفاف آئینہ ہے نحج البلاغہ قرآن مجید کے بعد جامع ترین ہدایت کا مجموعہ ہے کلام بشر میں اس سے بہتر کلام موجود نہیں ہے اگرچہ موجودہ نحج البلاغہ جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر تمام خطبات وَمَكْتُوبَات وَقَلِمَاتِ اَمِرُ الْمُعُونِينَ موجود نہیں ہیں بلکہ یہ منتخاب خطبے ہیں منتخاب خطوط ہیں جو حضرت نے تحریر فرمائے اپنے زمانہ حکومت میں کچھ والیوں کو کچھ رقیبوں کو اور حریفوں کو اور دشمنوں کو اور انہی میں سے تیسرا حصہ نحج البلاغہ کا مشتمل ہے حکم پر حکم حکمت کی جمع ہے یعنی وہ رہنما اصول انسان کی زندگی کے جو بہت ہی گران قدر وہ گران بہاں ہیں کہ اگر تمام دانش بشری و علم انسانی اکٹھا کیا جائے اولین و آخرین سے کتب آسمانی کو چھوڑ کر ان کلمات کسار یا حکم نحج البلاغہ کے برابر کوئی مطلب انسان کو میسر نہیں آتا یہ حصہ نحج البلاغہ کا کلمات کسار یا حکم نحج البلاغہ و حکمت امیر المومنین حکمت عملی امیر المومنین حکمت دانش علم کو کہتے ہیں جس کے دو حصے ہیں ایک علمی حکمت ہے جو نظریات افکار پر مشتمل ہے اور ایک عملی حکمت ہے جو زندگی کے رہنما وصولوں پر مشتمل ہے نظریات و افکار بھی نحج البلاغہ میں موجود ہیں حکمت علمی بھی اور انسان کی زندگی کے رہنما ہدایت کے اصول بھی نحج البلاغہ میں موجود ہیں جنہیں حکمت عملی کہتے ہیں یہ لفظ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کی حکمت عملی کیا ہے فلان کی حکمت عملی کیا ہے حکمت عملی یعنی وہ اصول جو انسان عمل کے وقت اپناتا ہے جن کے تحت انسان عمل کرتا ہے انسانی زندگی کو حکمت عملی کی ضرورت ہے جیسا کہ اس کو حکمت علمی کی ضرورت ہے حکمت علمی کے بغیر انسان انسانی زندگی بسر نہیں کر سکتا جی تو لیتا ہے کئی سال زمین کے اوپر گمتا رہتا ہے لیکن اس حیات کو انسانی حیات نہیں کہہ سکتے قرآن مجید نے بہت سارے ایسے افراد کو متنبع کیا ہے کہ تم شکل و صورت میں جلد اور خال میں انسان لگتے ہو لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہو قرآن مجید کا فرمان جنہیں ہم نے آنکھیں دیئے ہیں دیکھتے نہیں ہیں جنہیں ہم نے کان دیئے ہیں سنتے نہیں ہیں جنہیں ہم نے دل دیا ہے اسے سمجھتے نہیں ہیں یہ مویشیوں کی طرح ہیں بل ہم ادل بلکہ ان ہیوانات سے بھی گئے گزرے ہیں انسانیت اس وقت آتی ہے جب انسان آنکھوں سے دیکھ کے عبرت حاصل کرے اور کانوں سے سن کر موعزہ حاصل کرے اور دل سے اور ذہن سے اور سوچنے کی صلاحیتوں سے استفادہ کر سوچے جانور ان چیزوں سے محروم ہے خدا ون نے اس کو کان دی ہے آوازیں سننے کے لیے واز سننے کے لیے نہیں خدا ون نے ہیوان کو آنکھیں دی ہیں چارہ دیکھ نی کے لیے عبرت لینے کے لیے نہیں لیکن انسان کو خدا نے بسر دی ہے وساط بصیرت بھی دی ہے کہ اس کو صرف کھانے بھی نہیں کے چیزیں دکھائی نہ دیں بلکہ جو کچھ دیکھتا ہے اس سے سبق بھی لے اور اس سے عبرت بھی لے ایک اور فرمان میں امیر المومن فرماتے ہیں اندی ہو جائے اندی ہو جائے کور ہو جائے نابینا ہو جائے وہ آنکھ جو عبرت نہیں لیتی دیکھتی تو ہے لیکن عبرت نہیں لیتی یہ اندی آنکھ ہے یہ نابینا آنکھ ہے اور خدا ون تبارک وطالہ نے دل دیا ہے انسان کو دماغ دیا ہے انسان کو عقل دیا ہے انسان کو سوچنے کے لیے اگر نہ سوچے فکر نہ کرے انسانیت کے زمرے سے نکل جاتا ہے باہر نکل جاتا ہے متعدد آیات میں خدا ون تبارک وطالہ نے جانور کہہ پکارا ہے ان لوگوں کو جو انسانی میار کے تحت زندگی بسر نہیں کر رہے اگرچہ سیدھے ہیں قد ان کا سیدھا ہے مستقیم القامہ ہیں لیکن قرآن کے نزدیک خدا ون تبارک وطالہ کے نزدیک انسان نہیں ہے کسی جگہ پر انہیں کہا ہے ان کی مثال بھونکنے والے خطے جیسی ہے کسی جگہ پر فرمایا ان کی مثال گدے جیسی ہے کسی جگہ پر فرمایا پست اور گٹیا اور حقیر بندر بن جاؤ چونکہ انسانیت کے سداوار اور انسانیت کے لائق اور اہل نہیں انسان مقام انسانیت تک اس وقت پہنچتا ہے جب اس کے پاس کچھ دانش موجود ہو علم و معرفت موجود ہو جو انسانیت کا حصہ ہے جو انسان کا سہم ہے وہ انسان کا حق ہے وہ دانش اس کے پاس جب آجائے انسان شمار ہوتا ہے جس طرح آپ انسانوں کو انسان شمار نہیں کرتے سیاستدانوں کے نزدیک سیاسی پارٹیوں کے نزدیک ووٹے ہیں انہی کہتے ہیں انسان وہ کسی بھی علاقے میں جا کر یہ نہیں پوچھتے کہ یہاں انسان کتنے رہتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ووٹے کتنی ہیں تعارف ہی ووٹوں کے نام سے ہوتا ہے چونکہ ان کی نگاہ میں یہ سب ووٹ ہیں چونکہ جن لوگوں کے اندر شعور نہ ہو جن لوگوں کے پاس احساس نہ ہو معرفت نہ ہو اور انہی معلوم نہ ہو کہ خدا نے ہمارے اجتماع کے لیے نظام کیا بنایا ہے ہماری زندگی کے مزاق اور مسخرہ بنے ہوئے ہوں وہ ووٹیں ہو سکتے ہیں انسان نہیں ہو سکتے درست نام لیتے ہیں وہ انگاہ یہ ووٹیں کتنی ہیں یہاں پر اسی طرح ایک تاجر انسان نہیں سمجھتا دوسروں کو گاگ کہتا ہے یہ گاگ ہیں کسٹومر ہیں وہ انسان نہیں سمجھتا ہے کسٹومر تو سرے انسان نظر نہیں آئے اگرچہ خدا نے انہیں پیدا کیا تھا انسان بننے کے لیے لیکن بن نہیں پائے بن نہیں سکے بہک گمراہ ہو گئے راستے میں کسی اور وادی کی طرف نکل گئے آپ کے ذہن میں ہے وہ حدیث نورانی حضرت امام سید ساجدین علیہ صلی اللہ محمد علیہ محمد امام علیہ سلام نے حج کے دوران اپنے ایک صحابی زہری کو یہ جملہ کہا زہری نے بڑا تعجب کیا اور بڑا خوش ہوا حاجی دیکھ کر عرفات کے میدان میں رش دیکھ کر زہری بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے ما اکثر الحجیج کتنے حاجی زیادہ ہیں الحمدللہ اس سال کس قدر حاجی زیادہ ہیں امام علیہ سلام نے فوراں جواب دیا ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج غلغ پڑا کتنا زیادہ ہے حاجی کتنے کم ہیں اس کو اچھا نہیں لگا اس نے سمجھے شاید حاجیوں کی توہین ہے حاجی جو اتنے مقدس لوگ ہوتے ہیں اتنے پاک لوگ ہوتے ہیں ان کی نہیں اس طرح ایسے بات کرنی چاہیے یہ غلغ پڑا ہے بلکہ یہ حاجی ہیں مہمان خدا ہیں زہری کے چہرے کو دیکھ کر امام نے دیکھ لیا کہ بات حازم نہیں ہوئی اسے بعضوں کا حازم چھوٹا ہوتا ہے حازم نہیں ہوئی بات اسے امام علیہ السلام نے اپنے اعجاز سے اس کو حاجیوں کی حقیقت بتائی مختلف روایات ہیں دو تعبیر ہیں ایک میں امام نے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور کہا اب دیکھو اور دوسری میں امام نے اپنی انگلیوں کے درمیان سے کہا نگاہ کرو جب زہری نے وہ منظر دیکھا تو زہری بھی پکار اٹھا ما اکتر الزجیج و اقل الحجیج غل اسمائے غسنہ خدا میں سے ستار اور اس کی ستاریت سے ہی ہمارا بھرم قائم ہے اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں ہمارا نقام چل رہا ہے اگر وہ پردے ہٹ جائیں سب رسوہ ہیں خدا شاہد ہے سب رسوہ ہیں مو دکھانے کی قابل نہیں ہے اس پردہ پوشی سے ہمارا نظام پوشی سے سب کچھ ہو رہا ہے خدا کے اسمائے حسنہ میں سے پردہ پوشی لیکن خدا نے یہ نہیں وعدہ دیا کہ ہمیشہ پردے ڈلے رہیں گے ایک دن پردے اتار دوں گا جو اس پردہ پوشی کا احترام نہیں کریں گے بھرم نہیں رکھیں گے اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے پردہ پوشی سے وہ غلط فائدہ اٹھائیں گے بعض افقت ہوتا ہے بچہ گھر کے اندر غلط کام کرتا ماں پردہ ڈالتی رہتی باپ کو نہیں متوجہ ہونی دیتی بچے میں اگر شعور ہو تو اس پردہ پوشی سے فائدہ اٹھا کے اپنی اصلاح کر لے لیکن جاتی ہے اور اس دن حقیقت سامنے آ جاتی ہے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یہی رکھا ہے پردے ہٹانے کا دن دنیا ستاریت ہے پردے ڈالنے کا وقت ہے وہ پردے ڈالنے کا دنیا ہے عالم ہے قیامت پردے ہٹانے کا عالم ہے سارے پردے ہٹ جائیں جب پردے ہٹ جائیں گے پھر معلوم ہوگا کہ کون انسان ہے اور کون انسان نہیں ہے انسان کو مقام انسانیت تک جانے کے لئے حکمت کی ضرورت ہے حکمت علمی کی ضرورت ہے اور حکمت عملی کی ضرورت ہے علمی و عملی دونوں کی ضرورت ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ مو علیہ وآلہ 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 اپنا تعرف اور اپنے وسیع کا تعرف اس انداز سے کرایا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ دونوں حدیث ہیں میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں اور شہر سے جو حکمت لینا چاہے اور شہر سے جو حکمت باہر آئے وہ در کے ذریعے سے آتی ہے امیر المومنین در حکمت الہی ہے باب حکمت رسول ہے اور جو کچھ امیر المومنین نے فرمایا اور کیا وہ سب حکمت ہے یا حکمت علمی ہے یا حکمت عملی ہے اور حکمت در حقیقت منشور ہے انسانیت کا انسان بننی کے لیے اس حکمت کے ذریعے سے انسان انسان بنتا ہے لیکن مظلوم ہے نحش البلاغہ اور کلام علی خود علی ہی کی طرح مظلوم ہے کلام علی بھی کہ اس کتاب سے نہ تو استخارہ نکالا جاتا ہے اور جو مسرف قرآن کے ہیں وہ کیے جاتے ہیں اور نہ اس کے اندر کوئی قرآن کوئی سمجھتا ہے قرآن موجود ہے تاکہ بوسا دیں گے تو قرآن ہمارے اندر آ جائے گے قرآن کو تو قرآن کے کتاب سمجھتے ہے نا کہ مقدس برکت کا قرآن کے اندر کھولتے آج چودہ سو سال تک حکمت علی ان جلدوں کے اندر ان کاغذوں کے اندر پنہان و مخفی ہے پوشیدہ ہے سامنے نہیں آئی جبکہ خصوصا آج کا زمانہ ہر زمانہ ہی محتاج حکمت علی ہے لیکن آج کا زمانہ اشد محتاج ہے کہیں زیادہ محتاج ہے آج بشریت جس تباہی اور ہلاکت کے دہنے پہ جا پہنچی ہے حکمت علی کے ذریعے ہی وہاں سے نجات پا سکتی ہے خصوصا امت اسلامی و خصوصا پیروان امیر المومنین جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں پیروان امیر المومنین ان کے لئے یہ حکمت منشور کا درجہ رکھتی ہے حکمت علمی و حکمت عملی نحج البلاغہ کا پہلا خطبہ حکمت علمی ہے جس میں اسرار توحید اسرار کائنات اسرار خلقت انسان و اسرار نبوت و اسرار ملائکہ و اسرار قرآن امیر المومنین نے بیان فرمائی یہ پہلا خطبہ نحج البلاغہ کا خود اپنی جگہ پر ایک عظیم کتاب ہے ایک عظیم کتاب ہے یہ پہلا خطبہ نحج البلاغہ کا اس خطبہ کی تفسیر کی توفیق نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی پانچ سال پورے لگے خطبہ اول نحج البلاغہ کی تفسیر کرتے ہوئی پانچ سال میں فقط بھی پہنچائے کتابی شکل اور اسی طرح نحج البلاغہ کے اندر بہت سارے خطبات اور مکتوبات جو حکمت عملی ہیں عملی حکمت کہ اس کو تشریح کرنا ضروری ہے لیکن میں بجائے ان دو قسموں کی وضاحت کے چاہتا ہوں خود حکمت کے اصول آپ کی خدمت میں آرز کر جو حکمت چہاروں کے عنوان سے امیر اللہ نے قلبات قصار نحج البلاغہ میں بیان فرمایا نعم القرین الرضا ایک سنہلی اصل ہے ذابطہ حکمت کا انسان کی زندگی کا بہترین ساتھی رضا ہے ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہے جس کے ساتھ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ہماری زندگی کے ساتھی ہے جس جس کے ساتھ ہم زندگی بسر کر رہی ہر چیز وہ جو ہماری زندگی کے اندر ہے وہ ہماری زندگی کا ساتھی ہے کہ اس حسات ہماری زندگی کا ساتھی ہیں رجحانات ہماری زندگی کے ساتھی ہیں اور بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو انسان کی تباہی کا باعث ہیں انسان کی ہلاکت کا باعث ہیں یہ ساتھی تباہ کریں گے انسان کو قیامت کے دن ایک حسرت انسان جو کرے گا بارگاہِ خدا ونتبارک و تعالیٰ میں وہ حسرت یہ ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے وائی اے افسوس اے حسرت اے کاش میں نے فلان کو اپنی زندگی کا ساتھی نہ بنایا ہوتا ہے اس کو اپنی زندگی کا ساتھی نہ بنایا ہوتا ہے بہترین ساتھی زندگی کا جس سے زندگی جنت بن جاتی ہے وہی زندگیاں جو ہماری الجی ہوئی ہیں اور بعض کی متاسفانہ جہنم بنی ہوئی ہیں بعض زندگیاں واقعا جہنم ہیں عذاب ہیں مرنے سے پہلے ہی عذاب ہیں بعض زندگیاں ان زندگیوں کو بہشت اور جنت بنایا جا سکتا ہے وہ گلستان بنایا جا سکتا ہے اگر انسان زندگی کا ساتھی رضا کو بنا لے راضی رہیں اس حصے کی تشریف پہلے ہو چکی ہے آپ متعلیہ بھی کر سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں کیسٹ لے کر اس جملے کی دوسرے جملے کو آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں وَالْعِلْمُ وَرَاسَتٌ كَرِيمًا علم بشر کے لئے سب سے زیادہ شرافت مند وَأَشْرَفْ وَعَالَ وَرَاسَتَ ہے وَرَاسَتْ کا قانون پوری کائنات کے اندر حکم فرما ہے اور خصوصیت کے ساتھ انسان کے اندر قانون وَرَاسَتْ انسان کے زندگی میں اثر انداز ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں آتا ہے قانون وَرَاسَتْ کے تحت بہت کچھ ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے بہت کچھ وارث ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا کچھ اپنے ماں باپ سے عرز ملیتا ہے ورَاسَتْ ملیتا ہے کچھ اپنے قوم قبیلے سے ورَاسَتْ ملیتا ہے کچھ اپنے ماحول اور سوسائٹی سے ورَاسَتْ ملیتا ہے اور کچھ چیزیں اپنی تاریخ سے جس تاریخ سے اس کا تعلق ہے اس سے ورَاسَتْ ملیتا ہے انسان وارث ہے بہت ساری چیزوں کا ان وراثتوں میں جو انسان کو نصیب ہوتی ہیں اور لے کر پیدا ہوتا ہے اس لیے والدین کو قرآن اور دین رہنمائی کرتے ہیں کہ اس طرح زندگی بسر کرو کہ آپ کے اولاد جو وراثت آپ سے پائے وہ وراثت صحیح وراثت ہو محلق وراثت ان کو نہ دو اگر ان کے لیے مورس بنتے ہو اچھے مورس بنو روایات میں ہیں کہ انسان اور روایات کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے انسان کے اوپر تحقیقات کی ہیں علوم نے جدید علوم نے وہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں نفسیات کے ماہرین اور اجتماعیات کے ماہرین معاشریات کے معاشرتیات کے معنی اس بات پر قائل ہیں متفق ہیں کہ انسان بہت کچھ وراثت میں لے کر پیدا ہوتا ہے بلکہ بعض نے تو اس بات میں بہت افراد سے کام لیا ہے یعنی حد سے بڑھ کر یہ کہا ہے کہ انسان در حقیقت مجبور ہے وراثت کے تحت قانون وراثت کے تحت مجبور ہے انسان جھکڑا ہوا ہے زنجیر وراثت کے اندر اگر اس نظری کو نہ بھی مانی کہ نہیں مانا جا سکتا کہ مجبور ہے وراثت کے تحت لیکن وارث ضرور ہے بہت ساری چیزوں کا ماں باپ سے وراثت میں بہت کچھ لیتا ہے انسان ماں کے جو حالات ہیں وہ بچہ وراثت میں لیتا ہے ماں کی سوچ آداب میں سے ایک خواتین کے لیے کہ جب بچہ پیٹ میں ہو تو وہ اپنے ذہن کے جو تخیلات ہیں ان کو بھی کنٹرول کریں وہ ماں جو ڈرامیں دیکھتی رہتی ہیں بچہ پیٹ میں ہوتا ہے گانے سنتی آتی ہیں وہ ماں جو لوز زبان استعمال کرتی ہیں گھر کے اندر محلے کے اندر وہ بچہ بچے کی اوپر سب کچھ اثر پڑتا ہے یعنی ماں کا تخیل بھی بچے کے اندر منتقل ہو رہا ہوتا ہے چونکہ بچہ ماں کے اندر بن رہا ماں کے حالات ماں کی صفات ماں کی خصوصیات یہ آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں روایات میں پڑھنا تو تعمت ہوگی سنتے رہتے ہیں آپ ممبروں سے امیر المومن علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے اپنے برادر عقیل جناب عقیل سے کہا کہ میرے لئے ایک شجاہ قبیلے کی خاتون دونو شادی کے لئے ازدواج کے لئے چونکہ بہادر قبائل کے بچے بہادر ہوتے ہیں وہ ماں ہو یا باپ ہو ماں باپ کا اثر ہوتا ہے شجاہت منتقل ہوتی ہے بچوں کے اندر اور اسی طرح وہ قبائل جن کے ماں باپ نے زلط کے راستے اختیار کر لئے ہیں ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوگی وہ زلط وراست میں لے کر پیدا ہوتی ہے وہ خاندان جن کے اندر ایسا سے عزت و غیرت موجود ہے ان کی اولاد عزیز ابن عزیز ہوتی ہے لیکن جن گرہانوں کے اندر زلط گلے لگا لی جائے ان کی اولاد بھی زلیل ابن زلیل ہوتی ہے وہ زلط وراست میں لے کر پیدا ہوتی ہے یہ وراست کا قابل مسلم ہے اور دائرہ بھی اس کا بہت وسیع ہے ہر انسان جو دنیا میں قدم رکھتا ہے بہت سری چیزیں وراست میں لیتا ہے وراست کے درجے ہیں کچھ بہتی پست اور گھٹیا وراستیں ہیں جو انسان ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے جس ماحول میں سوسائٹی میں جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولتا ہے اس سے بھی بہت کچھ ایرس میں لیتا ہے وراست میں لیتا ہے اس لیے سیدوشوہدہ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں پروردگار تیرا شکر کہ تُو نے میری ولادت کو مؤخر کیا میری ولادت کو تاخیر میں ڈالا اس وقت میری ولادت کا احتمام کیا کہ جس سرزمین پر جس معاشرے میں حسین کی ولادت کا تُو نے احتمام کیا پہلے اس سے کفر و شرک و فسق و دویا پاک کیا اور حکومت اسلامی کا پرچم لہرایا لا الہ الا اللہ و توحید کا نظام بربا ہوا اور اس کے اندر حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس نعمت پر تیری بارگاہ میں شکر گزار ہوں اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ اور بات ایسے ہیں جو جو ان شادی کرتے ہیں فوراں ویزے کی بھی ساتھی درخواست دے دیتے ہیں یا شادی سے پہلے ہی ویزے کی درخواست دے دیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو امریکہ بلکہ بعض تو کہتے ہیں نطفہ ہی امریکہ میں مناقض ہو وہیں جائیں ظاہر ہے جس سرزمین جس سوسائٹی جس ماحول میں جس کلچر میں بچہ بنتا ہے وہ کلچر اس پر اثر انداز بتا وہ افکار اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور نظریات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں بچے کی اندر انسان کے اندر کئی چیزیں ہیں بچے کی وجود کا ایک حصہ ماں سے ممربوط ہوتا ہے بچے کی کئی مائیں ہیں ہر انسان کی کئی مائیں ہیں مجھے یاد ہے چھوٹے تھے جب ہم اور ڈیجیٹل زمانہ بھی شروع نہیں ہوا تھا تبی مول تھا تو ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے زمین کو کہتے تھے مائی زمین مائی پنجابی لفظ مائی یعنی ماں یہ زمین ہماری ماں ہے اور ماں جتنا ہی احترام بھی کرتے تھے لیکن ڈیجیٹل زمانے میں یہ لفظ نہیں سننا جاتا کہ زمین بھی انسان کی ماں ہے حقیقتاً ماں ہے زمین انسان کی بلکہ یہ انسانی ماں سے پہلے زمین ماں ہے چونکہ ہمارا خمیر زمین سے اٹھا ہے خدا ورط ورکتالہ کا فرمانہ اللہ قد خلقنا لئنسان من سلالت من تین ہم نے تین سے خاک سے تجھے اٹھایا تو فرزند خاک ہے تو نتیجہ ایک خاک ہے پس یہ خاک ماں ہے انسان کی اس ماں سے بھی انسان وراثت میں پاتا ہے بہت کچھ اس لئے امیر المجل اسلام فرماتے ہیں کہ جو کوہستانوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں کوہستانوں کے جو فرزند ہوتے ہیں فرزندان یا کوہستان کوہستان پاکستان میں ایک علاقہ ہے وہ نا کوہستان یعنی پہاڑوں میں جو پیدا ہوتے ہیں سختی ہیں جو پیدا ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں ہمیشہ بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ حتیب پودا آپ دیکھ لیں وہ پودا جو خشکی میں سہرہ میں پیدا ہوتا ہے وہ پودا جو پانی کے کنارے پیدا ہوتا ہے خشکی اور سہرہ کا پودا بہت مضبوط ہوتا ہے لکڑی اس کی لیکن پانی کے کنارے جو پودا پیدا ہوتا ہے وہ بہت نرم و نازک ہوتا ہے وہ گملے کے قابل ہوتا ہے لیکن اس کی لکڑی کسی کام نہیں آتی جنگلی لکڑی سنتی لکڑی ہوتی ہے زمینوں کی خاصیت ہے آج کل زیادہ زمین کی خاصیت واضح ہو رہی ہے کچھ زمینیں ایسی ہیں جن کے اندر جو پھل پیدا ہوتا ہے سبزی پیدا ہوتی ہے اس کا ایک منفرد ذائقہ ہوتا ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اس زمین کا یہی بویج اگر کسی دوسری زمین میں کاش کریں اس کا کوئی ذائقہ نہیں زمینوں کے خاصیتیں ہیں ان زمینوں کے اندر اٹھنے والے اور رہنے والے اور ان زمینوں سے جنم لینے والے وہ ورحصت زمین کے ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں اسی طرح ایک ماں انسان کی انسان کی سوسائٹی ہے یہ بھی ایک ماں ہے معاشرہ انسان کی ماں ہے اور انسان کی وجود کا ایک بڑا حصہ سوسائٹی بناتی ہے گرانہ بھی ایک ماں ہے وہ ماں جس کو ہم ماں کہتے ہیں آج کل نام اس کا بھی ماں ماں ہو گیا ہے وہ بھی ماں ہے وہ بھی ماں ہے گرانہ بھی ماں ہے گرانہ اور چیز ہے گھر اور چیز ہے گرانہ ایک ناماسوس یا نامرئیو حقیقت کا نام ہے جو چاردیواری کے اندر پیدا ہوتا ہے گرانے سے مراد افراد نہیں ہیں جہاں بھی چاند آدمی مل کے رہتے ہوں عورت مرد وہ گرانہ نہیں ہو جاتا گرانہ ان افراد کے درمیان آپس کے روابط احترامات حقوق اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے عیسار و قربانی اور جذبے سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا نام گرانہ ہے خاندان الگ چیز کا نام ہے اور روم فیلو ہونا الگ ہے اس وقت ایک طرز زندگی مغرب سے مغربی طرز زندگی جو انہوں نے اپنا ہی ہے وہ گرانہ نہیں بناتے شادی نہیں کرتے وہ کوئی دو فرنڈ ساتھ بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں بچے بھی ہوتے رہتے ہیں جب جی میں آیا الگ ہو جاتے ہیں اس سے گرانہ نہیں بنتا یعنی بچے کو انسانی ماں ملتی ہے ماما مل جاتی ہے لیکن گرانے میں پیدا نہیں ہوتا فرنڈز کے ہاں پیدا ہوا ہے گرانے میں نہیں پیدا ہوا ایک ماں ہے اس بچے کی دوسری مری ہوئی ہے یہ پیداشی یتیم ہے یہ کچھ ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں باپ نہیں ہوتا پیدا ہوگے مامے مر جاتی ہے یتیم ہوتے ہیں جن کو گرانہ نصیب نہیں ہوتا صرف ماما نصیب ہوئی ہے یہ پیداشی یتیم ہیں یا وہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں ماما آپ میں طلاق ہو جاتی ہے گرانہ وہیں پہ بکھر جاتا ہے منتشر ہو جاتا ہے یہ یتیم ہو جاتا ہے یہ بچہ اگرچہ ماں زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے باپ نے ایک اور شادی کر لی ماں نے الگ شادی کر لی بچے کو دونوں مویسر ہیں لیکن یہ بچہ ہے یتیم کیوں اس لیے کہ ماما ہے اس کی لیکن گرانا نہیں ہے بچے کو خاندان بھی چاہیے ماما کے ساتھ اس کو فیملی بھی چاہیے فیملی بھی ماں ہے اس کی اس قدر دین نے تعقید کیا سلائے رحمی پر سلائے رحمی یعنی اپنے ارہام رشتہ دار قرابت دار آپس میں منسلک رہیں تعلق رہے ان کا قطع تعلق نہ کریں کیوں اس لیے کہ ارہام و قرابت بھی انسان کی ایک ماں ہیں یہ بھی ایک ماں ہیں انسان کی اس سے بھی بہت کچھ حاصل ہوتا ہے جو موجودہ زمانی میں ایستہ ایستہ ایک ایک کر کے انسان کی ماں مر رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں ان مومے سے ایک سوسائٹی ہے معاشرہ سماج جس کو ہم اردو میں سماج کہہ دیں سماج ایک حقیقت ہے اور انسان کی ضرورت ہے انسان پیداشی طور پر معاشرتی پیدا ہوا ہے اور انسان کی وجود کا بڑا حصہ سوسائٹی بناتی ہے ہم ہی نہیں معلوم ہوتا ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے بچے وہی ہیں جو ہم نے بنائی ہے اگر آپ پرسنٹیج نکالیں کہ ہمارا بچہ تعلیم جو ہم نے دیئے اس کو وہ کتنا اس نے لیا اور جو تربیت ہم نے اس کی کیا اس سے اس نے کتنا حاصل کیا اور اس کو ماحول لکیا دیا ستر فیصد اس کو ماحول دیتا ہے تیس فیصد آپ کچھ لیتے ہیں در اقیقت جو کچھ وہ ماحول سے لیتا ہے وہ کہیں زیادہ ہے جو کچھ ہم سے لیتا ہے یہ بھی ایک ماہ ہے اس کی آپ یہ دیکھیں گے کہ ماں کتنی پاکیزہ ہیں کیونکہ بچے کی پرورش کے لیے ماں کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے اس کا ذہن پاکیزہ ہو اس کا کردار پاکیزہ ہو اس کا عمل پاکیزہ ہو اس لیے یہ ماں انسانی ماں تو ماں ماں ہے اس کے آداب ہیں اس کو کیسے ہونا چاہیے عورت کو کیسے ہونا چاہیے کیونکہ عورت کے وجود سے انسان بنے گا اور وراست میں وہ انسان اس سے لے گا بہت کچھ لہٰذا اس کو بہت پاک ہونا چاہیے مرائے خشنودی چہارتا ماتھومین علیہ السلام بلندتر سلمان اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پاک رکھنے کے لیے دین نے کتنا عظیم احتمام کیا نامحرم کو منع کیا کہ اس کو دیکھو بھی نہیں کیونکہ تمہارے دیکھنے سے بھی آلودہ ہو جاتی ہے اس قدر دین نے اس کا حفاظت کا انتظام کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا ہم جاتے ہیں دکانوں پر مارکیٹ میں وہاں لکھا ہوتا ہے کہ ان کو ہاتھ نہیں لگائیں صرف دیکھیں آپ کیونکہ ہاتھ لگانے سے میلی ہو جاتی ہیں ہاتھ لگانے سے ان کی شفافیت ختم ہو جاتی ہے آپ نامحرم عورت کو ٹچ نہ کریں اس کی شفافیت آلودہ ہو جاتی ہے اس کی پاکیزگی پہ حرف آ جاتا ہے میل آ جاتی ہے اس کے روح پر نہ اس کے جسم پر اس کی روح پر میل آ جاتی ہے اس کو نگاہ نہ کروا اس سے بھی کہا گیا کہ اپنے آپ کو ڈھام کے رکھو کیونکہ گرد و غبار نگاہوں کا گرد و غبار بہت زیادہ ہے جو تیری عصمت پہ بیٹھ کر تیری طہارت پہ بیٹھ کر تیری پاکیزگی پہ بیٹھ کر اس کو آلودہ کر دے گا کیوں تجھے اتنا پاک رکھنا مقصود ہے اس وجہ سے کہ تیرے وجود سے آگے نسل چلے گی تیرے وجود سے آگے نسل چلے گی اور جو کچھ تیرے اندر ہوگا وہ اس کے اندر منتقل ہو جائے گا وراثت کے طور پر اس کے اندر منتقل ہو جائے گا لہذا ایسے پاک رہنا چاہیے جب ماں ناپاک ہو جائیں جب زمین آلودہ ہو جائے ایسی زمین جس کے اندر بیماریاں ہو زمین ماں ہے لیکن بیماری خیز ماں من گئی ہے اس کے وجود سے بیماریاں بچے کے اندر منتقل ہو رہی ہیں بعض وقت ڈاکٹر مہینہ کرتے ہیں خواتین کا مردوں کا اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں اولاد نہ ہو آپ کی کیونکہ آپ کو ایسی بیماری لگی ہوئی ہے جو بچہ پیدا ہو گا یہ بیماری اس کے اندر بھی منتقل ہو گئی قدیم زمانے سے بہت ساری موروسی بیماریاں شناختہ شدہ تھی لیکن آج ان کے بارے میں کہیں زیادہ آگاہی بڑھ گئی ہے کہ اگر ماں کو یہ بیماریاں ہیں وہ کوشش کریں صاحبِ اولاد نہ ہو کیونکہ وہ بچہ بھی بیمار ہو گا کچھ بیماریاں ہیں نا وراست میں منتقل نہیں ہوتی نزلہ زکام خانسی اگر ماں کو ہے کوئی حرج نہیں ہے بے شک بچہ پیدا ہو وہ چیزیں جن سے ہم ماں کو احتیاط کرواتے ہیں چاند گرن لگا ہوا ہو چونکہ ہم نے جنتری کے تحت زندگی بسر کرنی ہے ہماری رہنما کتاب ہدایت کی جنتری ہے جنتری میں لکھا ہوا ہے چاند گرن اگر ہو تو حاملہ خاتون وہ جکی ہوئی نہ ہو وہ سیدھی نہ ہو وہ ٹیڑی نہ ہو وہ بیٹھی ہوئی نہ ہو وہ لیٹھی ہوئی نہ ہو ساری حالتیں ممنوع ہیں اس کے لئے اب کون سی عالت صحیح ہے وہ نہیں معلوم وہ نہیں لکھا ہوا یہ خرافات ہیں چاند گرن کا کیا تعلق ہے بچے سے لیکن چونکہ ہماری دینی کتاب جنتری ہے جنتری کی مجتحد بھی بڑی عورتیں ہیں بڑی خواتیں ہیں قرآن کے فقی اور ہیں جنتری کے فقی اور ہیں ان کی تقلید ہوتی ہے باقی اس جنتری میں ماں کو ماں گالی دے نہیں روکتی اس کو ساس ماں غیبت کرے نہیں روکتی اس کو ماں گناہ کرے ڈراما دیکھے فلم دیکھے بے حجاب ہو جو مرضی ہو کرتی رہے ساس کو کوئی حساس نہیں ہے یہ خیال رکھتی ہے کہ تیرے پیٹ میں میرا پوتا ہے گرن کے وقت تو ہاتھ پیٹ پہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ یہ ہاتھ بچے پہ لگ جائے گا وہ داغہ ہوا پیدا ہو جبکہ وہ بچا جو گرن کے وقت نہیں لے اس کو ماں نے محفوظ رکھا لیکن ماں کے تمام آدات و اتوار اس بچے کے اندر منتقل ہو گئے ہیں یہ ماں جو ایمان ہی نہیں رکھتی یہ ماں جو تقوی نہیں رکھتی یہ ماں جو محذب نفس نہیں رکھتی روح نہیں رکھتی یہ سب کچھ بچے کو منتقل کر رہی ہے ساس کو پرواہ نہیں ہے کیونکہ ساس نے خود بھی تو ایسا ہی جنم دیا ہے ان چیزوں کا اس نے بھی صرف چانگرن سے بچایا اپنے بچے کو باقی کسی چیز سے محفوظ نہیں رکھا لہذا ہر کباہت اس کے بچے میں بھی موجود ہیں چوری یہ کرتا ہے رشوت یہ کھاتا ہے حرام یہ کرتا ہے جوٹ یہ بولتا ہے دھوکھا یہ کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے کہاں سے ماں سے سنا ہوئے نا کہ حکایت کہاوت قدیم زمانے سے بزرگ سناتے تھے کہ ایک چور کو فانسی ہوئی تو اسے کہا گیا آخری وسیعت کرو اس نے کہا میری ماں کو بلاؤ ماں سے وسیعت کرنی ہے ماں بلائی گئی اس نے ماں سے کہا زبان نکالو ماں نے کہا بچہ آخری وسیعت ہے چاہت زبان بوسا دینا چاہتا ہوگا ماں نے زبان نکالی بچے نے دانتوں سے کٹ لی ماں کے زبان کٹ لی سب لوگ بھی حیران تھے وہ بھی بلبلائی گئے یہ کیا کیا تُو نے اس نے کہا کہ سارا قصور اس زبان کا ہے جب بچپن میں میں نے انڈا چورایا تھا اسی دن اگر تُو زبان ہلاتی مجھے روک دیتی میں آج اتنا بڑا مجرم نہ بنتا اس دن تُو نے مجھے کچھ نہیں کہا جب میں نے مرگی چورائی تُو نے مجھے کچھ نہیں کہا جب میں نے بکری چورائی تُو نے مجھے کچھ نہیں کہا آج میں اتنا بڑا مجرم بن گیا پھانسی کے تختے تک پہنچانی والی تُو ہے پس اس ماں کو بہت خیال رکھنا ہے چونکہ جو کچھ پیدا ہو رہا ہے اس کے بطن سے اس کے پیٹ سے وہ اس کا فرزند ہے لیکن اس کا وارث بھی ہے اپنا وارث پیدا کر رہی ہے اپنی خصوصیات کا وارث اپنی خلقیات کا وارث اپنے احساسات کا وارث اپنی اقدار کا وارث امیر المومنی نے اس لیے کہا تھا کہ اے بھئیہ ایک شجا قبیلے سے ایک خاتون ڈونڈو میرے لئے جس سے بچہ پیدا ہو بہادر و شجا و وفادار ام البنین کا فرزند جہاں پر وارث اعصاف علی تھا وہاں پر وارث ہے اوصاف ام البنین بھی تھا ہر بچہ اس طرح سے ہے ماں باپ کا وارث ہے ان کی صفات اور ان کی خصوصیات کا وارث ہے کنجوس کا بچہ کنجوس بخیل کا بچہ بخیل یہ صفات نفسانی و انتقل ہوتی ہیں اسی طرح جس سوسائیٹی میں آپ رہ رہے ہیں وہ بھی ماں ہیں بچے کی بچے کی شخصیت کا بڑا حصہ ماحول بناتا ہے سوسائیٹی بناتی ہے بچہ اس سوسائیٹی سے وراست میں بہت کچھ لیتا ہے لہذا محلات چننے سے پہلے زندگی بسر کرنے کے لئے جب انتخاب کرتے ہیں شہر کا و محلے کا تو صرف یہ نہ دیکھو کہ سیورج کہاں بہتر ہے اور کوٹھیاں بنگلے کہاں اچھے ہیں اور روڈ کہاں کھلے ہیں ویلیو زمین کی کیا ہے اور پڑوس میں کون ایم ای نے رہتا ہے کون ایم پی اے رہتا ہے کون چودری رہتا ہے کون وڈیرہ رہتا ہے یہ نہ دیکھو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ جس ملک میں جس ماحول میں جس شہر میں تم اپنی نسل پیدا کرنا چاہتے ہو اس نسل کے لیے جو سوسائٹی ہے وہ بھی ایک ماں ہے یہ ماں کیسی چن رہے ہو روایت میں ہے کہ جب رشتہ لینے جاتے ہو لڑکی کا تو بہت آنکھیں کھول کے سمجھداری سے دیکھ بھال کے پرک کے لوگ کیوں کہ تم در حقیقت زوجہ نہیں دون رہے ہو اپنی نسل کی ماں دون رہے ہو یہ وراست میں سب کچھ منتقل کرے گی تمہاری اولاد کے اندر وہ صرف ایک ماں نہیں ہے بہت سری ماں ہیں نظام تعلیم یہ ہمارا ہمارے بچوں کی ماں ہے یہ وی جس نظام تعلیم میں ہم بچے پڑھا رہے ہیں یہ ماں ہے ہم سکولوں میں بچوں کو بیجتے ہیں بہت سٹیٹس بنانے کے لیے ماں باپ بچوں کے لیے نہیں بیجتے ہیں اپنے لیے سکول میں بیجتے ہیں ایسے سکول میں بیجیں کہ محفل میں بیٹھ کر جب سکول کا نام لیں سب آشہ اشکار اٹھیں کہ اچھا آپ کا بیٹا فلان سکول میں پڑھتا ہے وہ سکول اور نظام وہ سسٹم بھی ماں ہے وہ بھی منتقل کر رہے ہیں وراست کے اندر اور انسان کے اندر خداون تبارک بطالہ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ وراست سے وراست لیتا ہے اپنے ارد گرد سے ماحول سے ہر اس چیز سے جس کا اثر انسان کی شخصیت کے اوپر پڑھ رہا ہے اب جب وراستیں لینی ہی ہیں وراستوں کے درجے ہیں ان وراستوں میں سے کچھ وراستیں ایسی ہیں جو انسان کی قدر و قیمت کو کم کر دیتی ہیں کچھ وراستیں انسان کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتی ہیں کچھ وراستیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر قرامت و شرف پیدا کرتی ہیں قرامت سے مراد انوکھے کام دکھانا نہیں ہے اردو میں قرامت انوکھا کام کرنے کو کہتے ہیں کسی کے دانت میں درد ہو کسی پیر صاحب کے پاس ہے وہ پھونک مارے اور دانت کا درد ٹھیک ہو جائے کہتے ہیں ان کی قرامت ہے یہ پھر کسی مزار پہ چلے گئے جا کے اپنے آپ کو ٹچ کیا دیوار سے قبر سے اور پھر اس کے بعد تاثیر جو آسل ہوتی ہے کہتے ہیں یہ فلان کی قرامت ہے قرامت ہم کہتے ہیں کوئی ایسا غیر معمولی کام جو معمول سے ہٹ کر ہو رہا ہو اس کو قرامت کہتے ہیں عربی زبان میں قرامت شرف کو کہتے ہیں بزرگی اور بڑھائی کو کہتے ہیں عربوں کے ہاں سب سے عظیم صفت انسانی یعنی جب کسی انسان کو بہت بڑا کوئی کہنا چاہیں تو اس کو کہتے ہیں کریم ہے یہ یعنی کریم سے بڑی بڑا عزاز عربی زبان میں انسان کے لئے اور نہیں چونکہ کریم کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے کریم کے اندر بزرگی آ جاتی ہے کبریہ ہی آ جاتی ہے سخاوت آ جاتی ہے جود و بخشش آ جاتی ہے حلم و بردواری آ جاتی ہے افو درگزر آ جاتی ہے شر صدر آ جاتی ہے جب کسی کو کہا جائے یہ کریم ہے یعنی سب کچھ اس کے اندر موجود ہے سب صفات حسنہ سب صفات عالیہ اس کے اندر موجود ہیں یہ کامل ہے یہ کریم ہے امام حسن مجدبا علیہ السلام کا لکب ہی کریم اہل البیت ہے کریم اہل البیت حضرت عبد المطلب کو کریم بن حاشم کہاں جاتے تھے یا کریم ارم یعنی وہ جو ایک انسان کے اندر برطر صفات ہونی چاہیے وہ ساری ان کے اندر موجود ہیں ایک کامل انسان ہے اور اہل کرم جن کے اندر یہ بزرگی و بزرگواری ہو مولانا روم کے بقول ان کے ساتھ معاملات آسان ہوتے ہیں دشوار نہیں ہوتے ہیں آپ جو بھی ہو جب کسی کریم کے سامنے جاؤ گے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کون ہیں وہ یہ دیکھے گا کہ خود کیا ہے اس لئے ہم دعاوں میں ہمیں سکھایا گئے پروردگار کی بارگاہ میں جا کر اپنی نمازیں اور روزیں اور یہ جو لنگڑے لولے عبادتیں کرتے ہو یہ نہ پیش کرو یہ کسی قابل نہیں بلکہ خدا کے کرم کو یاد کرو یاد کریم کہو جب اس کو کریم کہو گے اس کے کرم کے سمندر میں تلاتم آ جاتا ہے پھر بات بن جاتی ہے کرم و کرامت یا کریم یعنی بہت آلہ و برطر جس کے اندر گونہ گون صفات بائیاتی ہے وراثت بھی اگر لینی ہے تو وراثت کی قسمیں ہیں بعض وراثتیں دنی ہیں پاست ہیں گٹیاں ہیں اور بعض وراثتیں آلہ ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ باپ سے پروپٹی زیادہ زیادہ وراثت میں ملے بعض گلہ بھی کرتے ہیں باپ کوئی چھوڑ کے نہیں گئے گلہ سنا ہے کئی لوگوں سے سنا ہے گلہ اگر کوئی کوٹھی بنگلہ وراثت میں چھوڑ جائیں اگر کوئی زیورات چھوڑ جائیں بینک بیلنس چھوڑ جائیں کوئی گاڑی چھوڑ جائیں پھر بہت خوش ہوتے ہیں کہ بڑی اچھی چیزیں ہمارے لئے ماں باپ چھوڑ گئیں وراثت لیکن امیر المومن اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اشرف و کریم و برطر وراثت علم ہے علم علم و وراثت کریمہ علم وراثت کریمہ جو سے انسان کو شرف نلتا ہے شرف نصیب ہوتا ہے علم کی صفات نحش البلاغہ میں فراوان ہے خطبوں کے اندر مکتوبات کے اندر اور ان کلمات کسار کے اندر والآداب و خلل مجددہ اور آداب علم کریمہ وراثت کریمہ ہے اور آداب یہ نت نئے زیورات ہیں نت نئے زیورات آداب وہ زیورات ہیں جو دن ب دن نئے ہوتے جا رہے ہیں تازہ نیا موڈل خواتین زیورات زیادہ پسند کرتی ہیں خلل خلی زیور کو کہتے ہیں عربی زمان زینت کے لئے جو چیز استعمال کی جائے مرد بھی کرتی ہیں اپنے آپ کو مزین کرنے کے لئے البتہ مردوں کے زیورات مختلف ہیں عورتوں کے مختلف ہیں لیکن جو کچھ بھی آپ میٹل خرید کے لٹکا لیں سونا میٹل ہے نہیں دھات ہے دھات ہے نا سونا یہ یہاں کچھ اور ہے جی لور میں بھی میٹل ہی ہے یہ نہیں میٹل ہے سونا سونا تھوڑا 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 آگے تشویر ہیں پیچھے جگہ کام ہے بھائی جو پڑے آگے 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 بھائی جو آگے یہ ہے کہ دوسروں کے لئے بھی جگہ چھوڑی جائے جتنا آپ دوسروں کو جگہ دیں آداب مجلس سے زیادہ خیال کر رہے ہیں یعنی خود زیادہ پھیل کے نہ بیٹھیں خود اتنی جگہ گے رہے ہیں جتنی ضرورت ہے تاکہ دوسروں کو بھی جگہ ملے آداب خلال مجددہ زیورات ہیں نو بنو و نت نیت مجددہ جو بدل نہیں جدید سے جدید ہوتے جا رہے ہیں سونا و چاندی اور زیورات یہ سب میٹل ہے میٹل انسانی زیور نہیں ہو سکتا زیور اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کی زینت بڑھ جائے حسن بڑھ جائے ان زیورات سے کسی کی انسانیت نہیں بڑھتی جتنا سونا لادلے اپنی اوپر اور لٹکا لے اپنے ساتھ خدا و تعالیٰ نے یہ آزا جبارے بنائے ہمارے مختلف کاموں کے لیے ہم نے ان کو اور استعمالات ملانا شروع کر دیا ہم یہ سمیتے ہیں آنکھ سرما لگانے کے لیے اور کان سونا لٹکانے کے لیے گردن لاکٹ ڈالنے کے لیے یہ ہمارے استعمالات ہیں ناخن ناخن پالش لگانے کے لیے چیزیں بنا لی نا مختلف ان کا فلسفہ ان کی حکمت اور ہے بار کیف ہے خواتین کے لیے مجاز ہے کہ وہ زیورات استعمال کریں سونا استعمال کریں ان کی زینت ہے لیکن انسانی زینت نہیں ہے زیور انسان نہیں ہے سونا چونکہ آپ نے دیکھا سونی کی گھڑیاں بھی بنی ہوتی ہیں سونی کے فریم بنی ہوتے ہیں سونی کی ہو جاتی سنیری ہو جاتی یہ گولڈن ہو جاتی انسان بھی اگر سونا لٹکا لے تو اس سے اس کی زینت نہیں ہوتی انسانیت کی زینت نہیں ہوتی خدا ون تبارک تعالیٰ نے انسان کی انسانیت کی زینت کے اسباب الگ بنائے اور وہ ہے آداب اس اسے کو خصوصیت کے ساتھ توجہ ہم دین دندار طبقہ مذہبی طبقہ گونہ گون مشکلات کا شکار ہے اور مذہبی لوگوں کے اندر دندار لوگوں کے اندر جو مشکلات ہیں ان کی نوعیت بے دین لوگوں کی مشکلات سے مختلف ہے مذہبیوں کی اپنی خاص مشکلات ہیں ایک یہ ہے کہ مذہبی کو مذہبی سے اناد ہوتا ہے حسادت ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے سے بہر ہوتا ہے مذہبی کبھی بے دین کا خلاف نہیں ہوتا بلکہ کسی اور مذہبی کے خلاف ہوتا ہے نمازی نمازی کے خلاف ہوگا ماتمی ماتمی کے خلاف ہوگا زاکر زاکر کے خلاف ہوگا مولوی مولوی کے خلاف لیکن اس کے خلاف نہیں ہوتا اور غیر مذہبیوں میں یہ نہیں ہے اپنی سنف کے مخالف نہیں ہوتا بلکہ نشہی کو نشہی کا بڑا احترام ہوتا دیکھا ہو کبھی آپ نہیں پاکستان میں سیمپل زیادہ ہے نا اگر نشہ کا بھرہ ہوا سگرٹ جب ایک دوسرے کو دیتے اتنے عدب سے اٹھ پیش کرتے بسم اللہ سائیں انشان حیران رہ جاتا اور مذہبی مذہبی کو کہے یہ قرآن مجید دینا ہو کہتے اٹھا لو اٹھ نہیں سکتے مذہبیوں کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں وہ کمزوریاں بعض اوقات عمل کی ہیں جس بعض مزرگان بھی نشاندہ ہی کرتے رہتے ہیں آج دن عمل ضعیف ہے عمل کمزور ہے لیکن جو بعمل متدینین ہیں وہ مذہبی ہیں ان کے ہمی کمزور ہیں جو بعمل ہیں بعمل یعنی نماز پانچ وقت کی جماعت سے پڑھتے ہیں نماز تاجد پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں صدقہ دیتے ہیں روزہ پورا رکھتے ہیں حج ہر سال کرتے ہیں یہ بعمل لوگ ہیں لیکن مشکلات ان کے اندر بھی موجود ہیں عمل بھی ہے لیکن مشکلات ہیں بعض وقت کہتے ہیں ایمان کی کمزوری ہے ایمان بھی بہت پخت ہے بعض وں کا چلو نماز پڑھیں اس نے کہا نماز ایمان کی سستی کی علامت ہے تمہیں یقین نہیں ہے اہل بیعت پر نماز سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے کہ جب ہم نے اہل بیعت کا نعرہ لگا دیا پھر نماز کی کیا ضرورت ہے اتنا پخت ایمان ہے نماز کو ایمان کی سستی کی علامت سمجھے یقین محکم بعض کا ایمان بھی درست ہے عمل بھی درست کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود مشکلات ہیں وہ مشکلات جو مذہبی طبقے کے اندر عمومیت رکھتی اور اکثریت کے اندر موجود ہیں سب سب کٹیگریز کے اندر میرے سمیت سب کے اندر موجود ہیں وہ اخلاقی کمزوری ہیں بعض اتحاد مسلمین کی بات کرتے ہیں مسلمانوں میں شیعہ سنی میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہئے کچھ لوگ وہیں ٹوک دیتے ہیں کہ آپ پہلے مومنین کے اندر اتحاد برقرار کریں پھر مسلمین کے اندر اتحاد برقرار کریں بات بھی صحیح ہے لیکن یہ بات آپ کے خدمت میں عرض کر دوں کہ شیعہ سنی متحد ہو جائیں گے لیکن شیعہ آپس میں متحد ہونا بہت مشکل ہے میں نہیں کہen محال ہے لیکن مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ اور سنی میں نظریاتی اختلاف ہے اور شیعوں کا اپس میں اختلاف ہے نظریات کو دلیل اور بات چیت سے سمجھا سمجھا جا سکتا ہے لیکن اخلاق دلیل کی بات نہیں ہے اخلاق اپنانا پڑتا ہے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے جب تک انسان تربیت کے اس پروسس سے نہ گزرے جس کے نتیجے میں انسان کے اندر اخلاق آجائے کہ کمزوریاں باقی رہتی ہیں آپ دیکھیں سنتے رہتے ہیں میڈیا سے البتہ ہمیں اپنی مشکلات سے اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ کسی اور کی مشکلات کی طرف توجہ کریں حالات بجلی نہیں ہوتی بجلی آئے گیس نہیں ہوتی گیس آجائے چینی نہیں ہوتی چائے بنانی ہوتی ہے بجلی نہیں بجلی آتی ہے گیس چلی جاتی ہے گیس جاتی ہے پھر دیکھتے ہیں چینی نہیں پھر مہمان کو کوک پلانا پڑتا ہے یہ پاکستان ہے چائے نہیں بنتی یہ مشکلات ہیں ہماری روز مرہ کی ایران چل ساری دنیا میں تشویش پیدا ہوئی آپ کو بھی کچھ خبریں آتی رہی ہوں گی چونکہ ہمارا میڈیا وہ خرناس ہے وسوسے ڈالتا ہے خبریں نہیں وسوسے ڈالتا پاکستان کے بارے میں اتنا ایران کے اندر اقدام شاید تاریخ میں ایک بے نظیر قدم اٹھایا گیا کہ سیلافزدگان کے لئے مقام عظم رہبری نے اعلان کیا ایک دن پورا پوری ملت نے مل کر امداد کا دن اعلان کیا سیلافزدگان کے لئے جس لیے خبر بھی کسی نے یہاں نہیں رائی اور شاید دوسرا سب سے بڑا ملک ہے مدد دینے سیلافزدگان کو لیکن میڈیا نہیں کوئی کبریج اصلا کوئی کیمرمن گیا ہی نہیں وہاں پر جا کر دیکھے کہ پاکستانی سیلافزدگان کے لئے وہ قوم کتنا کر رہی جتن کر رہی نہیں دیا چونکہ شیطان زدہ ہے خناس زدہ ہیں یہ خبروں کو کبریج نہیں دیتے لیکن خناس ہی کرتے ہیں وسوسے ڈالتے سب شیعہ ہیں ہمہ پر سب شیعہ ہیں جن میں آپس میں اختلافات پیدا ہوئے سب شیعہ ہیں تو نہیں کہ وہاں شیعہ سنی کا جگڑا ہے وہاں تو مملکت شیعہ کی ہے ساری لیکن اس کے باوجود آپس میں مشکلات بہت پیدا ہوئی اور اتنی آگے بڑی کہ بہت شدید خطرہ انقلاب کے لئے محسوس کرنے لگے سب لطف خدا تھا اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی درائیت بصیرت تھی کہ انہوں نے فتنہ روک لیا اور قابو میں کر لیا لیکن جنہوں نے پلان کیا تھا بہت طبعی یہ شیعہ تھے سب آپس میں ان کو کیا مشکل تھی ان کا تو نظریاتی اختلاف نہیں ہے چونکہ قرآن ایک خدا ایک رسول ایک امام ایک مذہب ایک مسلق ایک سب کچھ ایک پھر کیوں نہیں آپس میں جڑتے مشکل اخلاق کی کمزوری تھی اس لیے مقام موظم رہبری جب انہوں نے ان اختلاف کرنے والوں کو نشان دی کی کہ مشکلات کہاں ہیں تمہاری وہ فرمایا کہ مشکل ان کی تربیت میں ہے تحذیب نفس میں مشکل لے گئی یہاں کمزور رہ گئی اور نحجب الاغام امیر الممن اسلام کا بھی فرمانا ہے فتنے کہاں سے سر اٹھاتے ہیں فتنے کہاں سے پوٹتے ہیں بدتوں سے بدتوں سے فتنے اٹھتے ہیں بدتگار ناصر وہ فتنے اٹھاتے ہیں اور خواہشات نفسانی فتنے خواہشات نفسانی سے باہر نہیں کرتے ہیں یہ مشکل ہے اور خدا ون تبار اکھو تعالیٰ انبیاء مقرر فرمائے انہیں حادی انسان قرار دیا حادی فطرت انسان و حادی انسانیت انسان اگرچہ انسان نے ان سے دوسرے کام لینے کی کوشش کی خدا بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے بھیجا بنی اسرائیل نے کہا ہدایت رہنے تو آسل نہ ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ٹماتر پیاز اور بھنڈی اور کھیرے اور یہ چیزیں لے کر موسیٰ چھوڑو تورات رہنے تو بند کرو تورات بور ہوتے یہ منو سلوہ کھا کھا کہ تھک گئے منڈی جو اور جا کر یہ سبزیاں لے کر ہو اور خدا سے بھی کہو آیت نازل نہ کرے سبزیاں نازل کرے اللہ سے کہو نمازیں رہنے دے روزے رہنے دے یہ معرفت رہنے دے سبزیاں ہوگائے ادعو لنا رب کا اپنے یہ نہیں کہا ہمارے رب کو کہو یہ تک کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی بہت بول کر کہتے ہیں یہ بنی اسرائیلی صفت ہے وہ کہتے ہیں وہ جی آپ کے رہبر آپ کے نہیں آپ کے خم نہیں یہ بنی اسرائیلی لہ جائے بنی اسرائیل یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ موسیٰ ہمارے رب سے کہو رب نہیں آپ کا رب ہے آپ ان کی باتیں وہ چیزیں لے کر آتے جو ہمیں ضرورت نہیں ضرورت کی چیزیں لے کر آتے سبزیاں ٹماتر پیاز لے کر خدا ون تبارک تعالیٰ نے حادیان امت ارسال فرمائے بشری اور انسانی ضرورتوں کے تحت ہدایت کیلئے نہیں ہم ان سے آج ہم بھی اگر اپنی دعاوں کی فرستیں کھولیں لسٹیں دیکھیں تو اس کے اندر یہی کھیرے اور بھنڈیاں یہی چیزیں نکلیں گی اندر سے ہماری بھی فارق صرف یہ کہ ان کی طرف موسیٰ آئے ہماری طرف علی آئے دعا کیا کریں دعا مانگیں ہدایت رہنے دو خطبے رہنے دو نیچو بلاغا کہ حکمتیں رہنے دو ہمیں اولاد نرینہ دو شفاق کاملہ دو اور ویزا دو پیسے دو دکان دے دو فیکٹی دے دو کوئی بے حکوف سا گاک دے دو ایک مومن گئے حج پر اب یا مزاق کیا انہوں نے واقعا دل سے انہوں نے دوسرے مومن سے دعا کرو لوگوں کو انہوں نے کوئی لوشن بنایا ہوا تھا وہ بیماری کے کام آتا بیمار ہوں لوگ تو لوشن لگاتے ہیں انہوں نے مولانا سے کہا دعا کرو لوگوں کو یہ بیماری لگ جائے یہ کیسی دعا کر رہے ہو اس لئے کوئی لوشن بکنا اللہ سے بھی کعبہ میں جا کہا کیا مانگ کر لے کر آتی ہدایت چاہیے ہمیں امیر المومن نے جو امیر المومن کے اردگید موجود تھی دیکھا ان کے اندر وہ بھی مذہبی طبقہ تھا نمازی اور پانچ ماز کی جماعت امیر المومن کے پیچھے پڑھتے تھے کتنا بڑا شرف ایسا آدھ ہم تو صرف پانچ نارے روز لگا لیتے ہیں وہ پانچ مقت کی نماز بھی شاید ابھی بعضوں کو تعجب ہو کہ امیر المومن نماز پڑھتے تھے جو یہ پیچھے پڑھتے تھے شامیوں کو بھی ایسی یقین تھا کہ امیر المومن نماز نہیں پڑھتے جب امیر المومن شہید ہوئے مسجد میں شام میں خبر پہنچ تو انہوں نے پوچھا کہا کہا قتل ہوئے کہا مسجد میں تو احران ہوئی مسجد میں کیوں کیا لینے گئے تھے انہیں یقین تھا کہ نماز کے لیے مسجد نہیں جاتے بعض یہاں بھی ہیں ان کا بھی یقین ہے کہ نماز بغیرہ نہیں تھی نہ اور کوئی نماز پڑھتے تھے نہ امیر المومن کے پیچھے پانچ وقت کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے اور امیر المومن انہیں دیکھ کر ان کے اندر اتنی کمزوریاں نظر آئیں امیر المومن انہیں نمازیوں کے اندر انہیں متدینین کے اندر ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لئے ان کی ہدایت فرمائی کہ کمی کہاں ہے تمہارے اندر کمی اس اخلاق کے اندر ہے آدام کے اندر یہ شعبہ دین کا فراموش شدہ ہے ہم زیادہ زور عقیدے پہ دیتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو عقیدے سے تھوڑا گیا کے عمل پر بھی زور دیتے ہیں کسی زمانے میں بلکہ ابھی تک تبلیغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کی تاقید کرو لوگوں کو نماز پڑھو روزہ رکھو نماز روزہ کر لیا ٹھیک ہے بس اب جنت آپ کے لئے اگرچہ بات کرنے کا انداز نہیں معلوم گھر میں رہنے کا انداز نہیں معلوم کروار کا طریقہ نہیں معلوم مومن سب ناراض گھرول سارے ناراض دو سارے ناراض بات ایسی کرتے ہیں جیسے بڑ ڈنگ لے مارتی دین جس دین کی تعبیرات ہیں اصول دین فرو دین اصول جنوں کو کہتے ہیں فرو شاہوں کو کہتے ہیں اگر یہ تعبیریں یہ الفاظ غور کریں تو بتایا یہ جا رہا ہے دین ایک درخت کی طرح ہے درخت کی طرح جس کے اصول ہیں اور شاخے ہیں جڑے بھی ہیں شاخے بھی ہیں لیکن سوال کہ یہ شاخے آیا سایدار ہیں یا پتے جھڑ چکے ہیں ان شاخوں کے ان شاخوں پہ کوئی پھول بھی ہوگتا ہے یا دین اصول بھی رکھتا ہے دین فرو بھی رکھتا ہے فرو یعنی شاخیں لیکن ان شاخوں پہ کچھ لگتا بھی ہے یوں نہیں اصول اور فرو بنا کر اور اس کے اندر کانٹے ہو گئیں اور جس کے ساتھ بات کرو اس کو چوب یں چوب آ کے بات کرو اور خوش ہو کہ ہم اس دین کا درخت کانٹے دار نہیں دین کا درخت پھول دار ہے دین کا درخت پھل دار ہے دین کا درخت سایدار ہے ہرا ہے وہ ہریالی اور پھول اور پھل کس چیز کا نام اخلاق کا آداب کا ایمان بھی آگیا عمل بھی آگیا لیکن اس ایمان و عمل کے بعد اب سمرائ ایمان و عمل بھی ظاہر ہونا چاہیے سمرائ ایمان و عمل آداب ہیں اخلاق ہیں یہ در حقیقت زینت ہے دین دار آدمی اتنا مزین ہونا چاہیے اتنا حسین ہونا چاہیے کہ سب پسند کریں اس کے ساتھ بیٹھنا اس کے ساتھ سفر کرنا اس کے ساتھ کاروبار کرنا اس کے تو اللہ کی پناہ مانگ دیں پروردگار اس سے پناہ دینا کیونکہ حاج سیکھا ہے لیکن حاج کے اوپر پھل نہیں لگا نماز پڑی ہے لیکن نماز کے اوپر پھل نہیں لگا پھول نہیں نکلا مہک نہیں خوشبو نہیں ادب و اخلاق چند احادیثیں آپ کی خدمت میں اس جملے کی تفسیر کے طور پر عرض کرتا ہوں اور مجلس قتم کریں اللہ رسول اللہ حیدری محمد محمد بلند سلام اللہ محمد اللہ 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 ایک فارسی شیر بھی ہے وہ بھی آپ کے خدمت میں عرض کر دوں عدب کے بارے میں عدب کی اہمیت کیا ہے عدب کتنا ضروری ہے وہ دین کا فراموش شدہ ایسا جیسے نہ درسوں میں پڑھایا جاتا ہے نہ مدرسوں کے نصاب میں شامل ہے اور نہ اس کو ضرورت سمجھ دیں ہم بل یہ کہ ایمان پڑھ لیا جو سب پاکستان میں دیکھ رہے ہیں بے عدب متدینین قتل غارت جو کر رہے ہیں بے عدب ہیں در حقیقت پیشے عرباب خیرد مایہ ایمان عدب عقل مندوں کے نزدیک ایمان کی بنیاد عدب ہے عقل مندوں کے نزدیک جو عقل مند نہیں ان کی بات نہیں ہو ان کو چھیڑنا پیشے عرباب خیرد جو صاحب عقل ہیں عقل و خیرد جن کے اندر ہے ان کے نزدیک ایمان کا دار عمد عدب پر ہے مایہ ایمان عدب آس لا جرم پیشے یہ مردان سخندان عدب آس یقینا وہ لوگ جو صاحب سخن ہیں اہل زبان ہیں جو دوسروں کو کچھ واز و نصیت کہتے ہیں ان کا پیشہ اور ان کا روش و طریقہ عدب ہے عدب ان کا طریقہ ہے عالم ملکوت میں و سماوات بقا میں اور قرب خدا میں بے عدب کا کوئی مقام نہیں ہے در سماوات بقا منزل مردان عدب سماوات بقا میں عالم ملک و ملکوت میں خدا کی بارگاہ میں فقط صاحبان عدب کی جگہ ہے بے عدب کے لئے دروازہ بند ہے اب یہ اشارہ ہوگا ہم عدب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اس طرح جھوک کے کر دیا تو یہ عدب ہے یا کوئی آگے اٹھ کے کھڑے ہوگئے تو عدب ہے ہمارا عدب بھی دین سارا پانچ انگلیوں پہ ختم ہو جاتا ہے عدب دو انگلیوں پہ ختم ہو جاتا عدب زندگی کے ہر شعبے کے لئے ہے دامن اقل و ادب گیر کہ در راہ یقین بارسر گنج وجود تو نگہبان عدب آس عقل کی راستہ عقل کا دامن تھامو اور راہ یقین اپناؤ کہ گنج وجود جو خزانہ خدا نے رکھا ہے گنج مجسر آئے تو نہیں جو خدا نے کائنات میں گنج رکھا ہے انسان اگر بے عدب ہو تو اس کو عدمی ہی نہیں کہتے سب کچھ کہلا سکتا ہے لیکن عدمی نہیں ہوتا فرق در جن سے بنی آدم اور حیوان عدب بنی آدم اور حیوان کے درمیان جو فرق ہے اصلی وہ عدب کا ہے ویٹ کا نہیں آقبت ہر چکون ادخاج پشیمان گردد ان کے از وینش ودہیج پشیمان عدب آس انسان جو بھی کرے ایک دن پشیمان ہو جاتا ہے جو کیا ہے اس نے سب کیے اپنے کیے ہوئے پر ایک دن انسان کو پشیمان نہیں ہوتی ہے تنہا چیز جس پر انسان کبھی پشیمان نہیں ہوتا وہ عدب ہے کردم از اقل سوال ایمان چیز اقل درگوش دلم گفت کے ایمان عدب آس میں نے اقل سے پوچھا کہ بتاؤ ایمان کیا ہے اس نے میرے کان میں چھپکے سے کہا کہ عدب ہے ایمان سارا عدب ہے آنکھ کھولو اور قرآن سارا سارا قرآن پڑو چشم بغش و ببین جمل کلام اللہ آئے آئے ہمگی مانی قرآن عدب ایک ایک آیا پڑو ہر ہر آیا کا معنی و مفہوم و پیغام عدب ہے قرآن کا سارا مفہوم ہی عدب ہے چند احادیث توجہ فرمائیں ایک حدیث امیر المومی علیہ السلام سے بڑکاؤ اپنے دل کو تیز کرو عدب کے ذریعے سے جس طرح سے آگ بڑکتی ہے لکڑی کے ذریعے سے آگ کے اندر جتنی لکڑی ڈالو اتنی بڑکتی ہے دل کے اندر جتنا عدب ہو اتنا تیز ہوتا ہے اتنا دل لینے کے لئے تیز ہوتا ہے حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تجھے دو دن رہ جائیں ڈاکٹر بتا دیں یا کوئی نجومی بتا دیں تیرے دو دن رہ گئیں کیا کروگی صرف دو دن زندگی کے باقی ہیں وہ تو خوش قسمت ہے جسے یقین دو دن باقی ہیں ابھی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا اگلا منٹ زندہ ہیں نہیں لیکن امام علیہ السلام فرماتے اگر بتا دیا جائے کہ دو دن تیرے باقی رہ گئے ہیں کیا کروگی ان دو دنوں میں اب ممکن کوئی کہ جاؤں گا جنہوں نے قرض لیا ہوا ہے ان سے واپس لے کر ہوں گا جو معاملے رکے ہوئے ہیں وہ جلدی جلدی ریجسٹری کرواؤں گا بینک سے پیسے نکالوں گا یہ کام کروں گا لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تجھے اپنی زندگی میں دو دن محلق دی جائے کہ تو دو دن صرف اور زندہ ہے تو ایک پورا دن ان دو دنوں میں سے جو دو دن کی زندگی ہے تیری ایک پورا دن فقط اپنے عدب کے لئے کے لئے مقصوص کر دے لتستعین علی یوم موت کا تاکہ وہ دوسرا دن جس دن تجھے مرنا ہے یہ تجھے کام آئے اس دن ایک اور حدیث امیر المومن علیہ السلام سے عدب کے بارے میں امیر المومنین امام عدب ہیں امیر عدب ہیں امیر مومنان ہر چیز کے امیر ہیں امیر مومنین بھی ہیں امیر کلام بھی ہیں امیر سخن بھی ہیں اور امیر عدب بھی ہیں امیر عدب ہیں ظاہر ہے کہ بے عدب امیر المومنین کے جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے امیر المومنین سے امیر المومن فرماتے یا مومن انہ حاد العلم والعدب سمن نفس امیر یہ علم وعدب تیری جان و تیرے نفس کی قیمت ہے اپنے نفس کو قیمت بنا انسان کی قیمت ہے جس اشیاء ہیں ان کی قیمت ہے انسان کی بھی قیمت ہے بعض اشیاء ایسی ہیں جیسے یہ برطن ہوتے ہیں ان کے اندر کھانا کھا کے پھر ان کو گلی میں پھینک دے کوئی بھی نہیں اٹھاتا بے قیمت ہے کچرا ہے بعض انسان بھی جو اپنی قیمت کھو بیٹھتے ہیں وہ کچرا ہو جاتے ہیں انہیں کوئی بھی لینے کے لئے تیار نہیں دشمن بھی خریدنے کے لئے تیار نہیں بعض انسانوں کی قیمت کم ہوتی ہے بعض وں کی بڑی من المؤمنین انفوس ہون مؤمنین کے نفوس اتنی قیمتی ہوتے ہیں کہ ان کا گاک و خریدار فقط اللہ خدا خریدتا ہے کیونکہ قیمت اتنی زیادہ ہے کسی اور کے پاس ہے نہیں کہ وہ دے سکے اس قدر عظمت ہے نفس کے اندر اے مؤمن اپنی قیمت بڑھا کس سے بڑھائے گا علم و عدب کے ذریعے سے باقی کوئی چیز تیری قیمت میں اضافہ نہیں کر رہی ہے بوجھ میں اضافہ کر رہی ہے جنجال میں اضافہ کر رہی ہے لیکن تنہا چیز جس سے تُو قیمتی سمجھا جائے گا تیری جان قیمتی ہوگی وہ علم و عدب ہے کوشش کر ان دونوں کے حصول میں علم و عدب کے حصول میں کوشش کر ساری زندگی انہی دو کے حصول میں لگا رہے علم و عدب جتنا تیرے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا تیری قیمت میں اضافہ ہوتا جائے جتنا تیرا عدب بڑھتا جائے گا اتنی تیری قیمت بڑھتی جائے فَإِنَّ بِلْعِلْمِ تَحْتَدِي إِلَى رَبِّكَ تُو عدب علم کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف ہدایت پائے گا وَبِلْعَدَبِ تَحْسُنُ خِدْمَةَ رَبِّكَ اور عدب کے ذریعے سے اپنے پروردگار کی خدمت وَإطاعت حسین طریقے سے کرے گا اگر عدب ہوا تو صحیح اطاعت کرے گا ورنہ درست اطاعت نہیں کرے علم اطاعت کے اندر حسن نہیں ہوگا خوبصورتی اور زیبائی نہیں ہوگی جمال نہیں ہوگی مولانا روم فرماتے از خدا جعیم توفیق ادب خدا سے صرف اگر مانگنی ہے تو کیا مانگو ادب ہم ہر چیز خدا سے مانگتے ہیں جو مانگنی کی ہے وہ نہیں مانگتے جیسے بنی اسرائیل خدا سے بھنڈی اور ٹوماٹ اور کھیرہ اور یہ چیز مانگتے تھے پالک مولانا روم فرماتے اگر اللہ سے دعا مانگنی تو ادب کی دعا مانگو از خدا جعیم توفیق ادب خدا سے فقط ادب کی دعا ہے بے ادب محروم گشت از لطف رب چونکہ بے ادبی محرومیت کا سبب ہے بے ادب کو خدا کچھ بھی نہیں دیتا اپنی خصوصی نعمتیں اس کو نہیں دیتا بے ادب کو ووال دے دیتا ہے کچھرہ دے دیتا ہے لیکن اپنی خاص نعمتیں نہیں دیتا بے ادب تنہا نہ خدرہ داشت باد بلکہ آتش در ہمیں آفاق بے ادب نہ صرف اپنے آپ کو اپنی ساتھ برائی کرتا ہے بلکہ ساری دنیا میں آگ لگا دیتا ہے پاکستان جو نعمن ہوا بے ادبوں کی وجہ سے ہوا ہے بے نمازوں کی وجہ سے نہیں ہوا بے ادبوں کی وجہ سے ہوا عالم بن گئے لیکن بے ادب عالم بنے تفرقہ ڈالتے نفر یہ ایک شعر علامہ اقبال سے یہ بھی زیبہ ہے دین سراپا سوختن اندر طلب دین کسیس کا نام ہے فقط جستجو کے اندر صبح و شام جلتے رہنے کا نام ہے انتہائش عشق و آغازش عدب دین کسیس کا نام ہے دین عدب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ جا کے ختم مارک کربلا فرق کیا ہے کربلائیوں میں اور کوفیوں میں عدب کا فرق ہے باقی مشترک ہیں چیزیں عدب کا فرق ہے کہ دین کا آغاز عشق دین کا آغاز عدب ہے و انتہا عشق ہے عبرو یہ گن زی رنگ و بو یہ عوست بی عدب بی رنگ و بو بی عبرو است پھول کی عبرو اور عزت کس کی وجہ سے خوشبو کی وجہ سے پھول کیوں عزیز ہے چونکہ خوشبودار ہے اور رنگین ہے اس کے رنگ کی وجہ سے ہے تو انسان بھی جیسے میں نے تشویح دی کہ اگر دین کا شجر ہے اصول و فرو ہیں تو اس کا رنگ و بو بھی ہونا چاہیے ہریالی بھی ہونی چاہیے سبزہ بھی ہونا چاہیے مہک بھی ہونی چاہیے ذائقہ بھی ہونا چاہیے دین کے ذائقے کا نام پھل کا نام عدب ہے اقبال بھی یہی فرماتے ہیں عبرو یہ گل زرنگ و بو یہ اوس پھول کی ساری عزت و عبرو اس کے رنگ و بو کی وجہ سے ہے اور بے عدب انسان بی رنگ و بو بی عبرو بے عدب ایسا ہی ہے جیسے ایک مرجایا و پھول جو کچھرے میں پھینک دیا جاتا ہے اب توجہ فرمائیں آخری حدیث آپ کی خدمت میں مومن پوچھ رہے تھے یہ مجلس یہاں بزرگوار خدا انشاءاللہ اس کو قائم و دائم رکھے اور توفیق رکھے یہ گھر ہمیشہ اس ذکر سے ہمیشہ منور رہے میں ان سے آرز کہا رہا تھا کہ مجلس کا اصلی ایٹم تقریر نہیں ہوتا حلیم ہوتی ہے تقریر صاحب سواب کے لئے ہوتی ہے باہر کے وہ اصلی ایٹم تک نوبت آجائے آپ کی اور انتظار ختم ہو جائے انشاءاللہ خدا بانیوں سے قبول فرمائے سب کچھ عدیث آخری سنیں حضرت امام صادق علیہ السلام بہت خوبصورت عدیث ہے شکرانی امام علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ہیں اس صحابی کو امام علیہ السلام خطاب فرماتے ہیں یا شکرانی اے شکرانی امام کا ساتھی ہے امام کا شاگرد ہے امام کا صحابی ہے فرمایا اے شکرانی بلائی عدب ہر ایک کے جس کے اندر بھی وہ خوب ہے اچھی ہے اس کے اندر لیکن تیرے لیے دوسروں سے زیادہ ضروری ہے تیرے لیے دوسروں سے زیادہ ضروری ہے کیوں اس لیے کہ تیری نسبت میرے ساتھ ہے تم میرا صحابی تم میرا شاگرد تم میرا پیروکار سمجھا جاتا ہے اس لیے یہ خوبی جس کے اندر ہو خوب ہے لیکن تجھ سے تیرے اندر اگر ہو تو بہت ضروری ہے یہ تیرے اندر ہونا بہت ضروری ہے اشاد ضروری ہے دوسروں میں ہو یا نہ اگر ان میں آگئی خوب ہے یعنیت ارزو کرے ہم کے کسی اور کے اندر نہ ہو اگر ان کے اندر آجائے بہت خوب ہے بہت نام سے مشہور ہے تجھے جعفر صادق کا شاگرد کہتے ہیں تجھے جعفر صادق کا شیعہ کہتے ہیں اس لیے تیرے اندر یہ ہونا بہت ضروری ہے اور اے شکرانی انالقبیح من کل احد کبیحن اے شکرانی برائی بدی بداخلاقی جو بھی انجام دے بری ہے وَأَنَّهُ مِنْكَ اَقْبَح لیکن ہوں کہ تیری میرے ساتھ نصبت اس حدیث میں امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میرا شیعہ میرا صحابی و میرا پیروکار وہ دوسروں کی طرح نہیں ہونا چاہئے یوں نہیں کہ وہ بھی خوب ہو یہ بھی خوب ہے نا وہ اگر خوب ہو یہ خوب تر ہونا چاہئے اور جو برائیاں دوسروں کے اندر موجود ہیں وہ اس کے اندر موجود نہ ہو ممکن کچھ کام دوسروں کے اندر ہوں لوگ برا نہ مانے لیکن جعفر صادق کے شیعہ کے اندر اگر یہ کمزوری موجود ہو بہت بری بات ہے توقع نہیں ہے ججتی نہیں ہے اس کے ساتھ اگر ایک آدمی ہے جس کو کوئی اچھا سکول میسر نہیں آیا پڑھ نہیں ہے لیکن جس کو والدین نے بہت اچھ سکول میں ڈالا بھاری فیس دے کر لیکن ابھی اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا یہ بہت بری بات ہے کہ آہمہ ہدا جس قوم کے پاس ہوں جس ملت کے پاس ہوں اور ہر ایک عدب کا ایک عصوہ عدب کا ایک مجسمہ لیکن ان کے پیروکار عدب سے اگر خالی ہوں یہ قابل قبول نہیں ہے تمہارے اندر اگر برائی ہوئی وہ بہت بڑی برائی ہوئی اور ممکن ہے دوسروں کو معاف کر دیا جائے یہی برائی ان سے چشم پوشی کر دی جائے چونکہ ان کے اندر ہے جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن تیرے اندر اگر یہ چھوٹی سی بھی کمزوری ہوئی معاف نہیں کی جائے کیونکہ تیرہ ہمارے ساتھ تعلق ہے تیرہ ہمارے ساتھ تعلق ہے تیرے اندر یہ برائی نہیں ہونی چاہیے یہ عارضو اعیمہ کی ایک پروردگار بہترین پیروکار عطا کر معلوم نہیں پوری ہوئی ہے یا نہیں امیر المومنی بارگاہ خدا میں مناجات کرتے ہیں اے اللہ اے پروردگار اے پالنے والے تو وہی رب ہے جیسا علی کو چاہیے تھا اے پروردگار تو بتا علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے میں میں وہی بندہ ہوں حسرت ہے آئمہ کی معدب وبعدب وباخلاق تشریح نہیں ہو سکے عدب کا معنی وقت گزر گیا نہیں ہو سکا پھر کسی فرصت میں انشاءاللہ آپ کے خدمت میں عرض کروں گا جس طرح مولانا الروم کے اس مصرہ میں تھا کہ جتنی بھی دنیا میں آگ ہے بے عدب ہونے لگائی آج آگ لگی ہے پوری دنیا کے اندر وہ بے عدب ہونے لگائی ہے اور تاریخ بر میں جب بھی انسانوں کو آگ میں فتنی کی آگ میں جلایا گیا بی عدب نے جلائی اور کربلا میں دو لشکر تھے ایک لشکر عدب اور ایک بی عدب کوفی بی عدب لوگ تھے نماز جماعت پڑھتے تھے عمر ساتھ نماز جماعت کرتا تھا نماز پڑھتے تھے بلاند آواز کیونکہ تعداد میں زیادہ تھے جماعت بھی بڑی یقین جانلو سید و شہادہ نماز پڑھتے تھے کربلا میں اس میں شک نہ کرو وشکیہ بھی پڑھتے تھے ان کی جماعت بڑی تھی فرق کیا تھا فرق عدب کا تھا وہ بھی خدا خدا کرتے تھے عمل والے تھے وہ بھی لیکن بے عدب تھے بے عدب انسان کو بے انسانیت سے باہر نکال دیتے بے عدب ہو جاتا ہے قاتل حسین بے عدب بن جاتے عمر صاحب شمر خولی حرملہ اسی لشکر اشکیہ میں ان کا حصہ ایک شخص لیکن تھا با عدب تھا با عدب وہ عدب اس کو لے آیا آخر کار تقدیر بدل دی عدب نہیں اس کی حر جب کربلا میں ورود سے پہلے ایک مقام پہ پہنچے سید شہدہ سے آکے راستہ روکا اس نے امام علیہ السلام کا ایک فوجی دستے کے ساتھ آیا امام کا راستہ روک لیا امام نے فرمایا تو کیوں راستے میں آ گیا ہے اس نے حکم نامہ نکال کے دکھایا مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کو روک لوں اور حکم سانوی آنے تک یہیں پہ روک کے رکھوں جب تک حکم سانوی نہیں آجاتا کہیں جانے نہ دوں یہ جملہ سن کر امام نے کہ تو مجھے روکتا ہے امام نے فرمایا تیری ماں تجھ پہ روئے لیکن بہت بہت عدد تھا کہنے لگا اگر اور کو یہ جملہ مجھے کہتا میں اسے ویسا ہی جواب دیتا لیکن آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کی ماں اتنی باعظمت ہے اتنی باعظمت ماں ہے آپ کی جس کا بے عدبی سے نام نہیں لیا جا سکتا یہ عدب تھا بھوڑ کہ آخر کار آگیا بارگاہ حسین ابن علی لیکن ایک قوم کے اندر عدب نہیں تھا رسول اللہ کی رہلت کے بعد یہی بی بی جس کا نام بھی بے عدبی سے نہیں لیا جا سکتا وہ کچھ اس کے ساتھ ہوا آنکر روزہ رسول پہ روتی تھی بابا آپ کے بعد اتنی مسائب اتنی سختیاں آئیں کہ اگر روشن دنوں پر نازل ہوتی تاریخ راتوں میں بدل جاتے کیا کیا ابھی عدبی ہوئی کہنے لگے امیر المومنین سے زہرہ روتی بہت زیادہ ہیں ہماری خواتین پریشان ہو جاتے ہیں بچے پریشان آ جاتے ہیں رونے نہیں دیتے امیر مومنین نے آ کے کہا زہرہ مدینے کے لوگ شکوہ کرتے ہیں بی بی روتی بہت زیادہ ہیں پھر جب ایک دن مدینے کے ہر دروازے پہ گئی دستک دے رہی تھی یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ ہماری مدد کرو ہمارے لئے تلوار اٹھو فقط یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو کچھ غدیر میں سنا ہے اس کی گواہی دے دو اتنے بے عدد تھے دروازہ ہی نہیں کھولتے تھے زہرہ کے لئے دروازہ نہیں کھولتے تھے جو کھولتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں یاد نہیں رہا ایک بھی نہیں آئے اور پھر اسی در پر جہاں پر نبی آ کر عدد بجال آتے تھے پیمبر اکرم جب مدینے سے باہر چلے جاتے اور دوبارہ مدینے لوڑ کر آتے سب سے پہلے در اہل بیت پر حاضر ہوتے اور آ کر درود پڑھتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ اے خاندان نبوت آپ پر درود ہو اسی در پر جب بی عدب آئے جناب سیدہ پشتے در آئیں اور آ کر فرمایا جب تک زہرہ زندہ ہے کوئی ناباک ہاتھ علی تک نہیں پہنچ سکتا کوئی ناباک ہاتھ میرے ولی تک نہیں پہنچ سکتا کہنے لگے اگر در نہ کھلا ہم آگ لگا دیں دمکی دے کے پھر انتظار بھی نہیں کیا آگ لگا دی اندن پینے سے لے کر آئے ہوئے تھے آگ لگا دی شولے اٹھنے لگے اس در پہ شولے اٹھنے لگے جس در پہ فرشتے اجازت لے کے آتے تھے ریلت رسول اللہ کے وقت رسول اللہ کا سر اقدس جناب زہرہ کے آغوش میں تھا دروازے پہ دستق ہوئی بی بی فرماتی ہے دستق دینے والے واپس لوٹ جا میرے بابا کی حالت ایسی نہیں ہے کہ کسی سے مل سکیں دوبارہ دستق ہوئی بی بی نے وہی جواب دیا جب تیسری دفعہ دستق ہوئی رسول اللہ نے آنکھیں کھول کے فرمایا اے بی بی اے فاطمہ یہ آنے والا کسی سے اجازت نہیں لیا کرتا کہ تیرے احترام میں اجازت مانگ رہا ہے میری بیٹی اجازت دے دے اس کو کسی سے اجازت لے کر نہیں آتا یہ معمور خدا ہے فاطمہ کے احترام میں اجازت مانگ رہا ہے اس در پہ اندن جمع کیا گیا اور اس شلے اٹھے آگ اٹھی دھواں اٹھا لیکن کوئی بھی نہیں آیا مدینے سے پوچھنے کے لیے کہ زہرہ کے گرز دھواں کی اٹھ رہا ہے ابھی دروازہ جلنے بھی نہیں پایا تھا کہ ٹھوکر مار کے دروازے کو گرہ دیا گیا حضیظ معلوم ہے کیا ہوا جب در گرہ کیا ہوا در کے گرنے سے در کی آواز لوگوں نے نہیں سنی زہرہ کی آواز سنی اے فیزہ آئیو موسیل شہید ہو گئے فیزہ آتی ہے جناب سیدہ کے پاس فیزہ کو قریب کر کے فرماتی ہے خبردار علی کو نہ بتانا کہ میں زخمی ہوگی چلے گئے اندر ولی زمانہ کو لے کر آگئے یہ نہیں بتایا جا سکتا کیسے لے کر آئے اس طرح سے لے کر آئے کہ جناب سیدہ کے قریب سے جب علی کو گزارا گیا سیدہ کو اپنے پہلو کا زخم بھول گیا اپنے پہلو کا در تو بھول گیا ہاتھ اٹھا کے علی کے دامن کو تھام علی زمین پہ پڑی ہوئی تھی زمین پہ لیٹی ہوئی تھی اسی طرح زمین پہ پڑھے ہوئے علی کے دامن کو تھام علی کہنے لگی خبردار ابھی زہرہ زندہ ہے ابھی علی کو نہیں جانے دوں گی امیر شام نے بعد میں آکے اس لائین سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے جب علی کو لے جا رہا کہ زہرہ نے دامن علی تھام لیا بتا چھوڑا یا کیسے خود بتاتا ہے خود بتاتا ہے میں نے کیسے دامن چھوڑا کہا میں نے دامن چھوڑانے کے لیے علی کو چند قدم اپنی طرف کھینچا اس لیے کھینچا کہ شاید زہرہ کا ہاتھ کھچتی چلی آگئی ریت پہ کھچتی چلی آگئی نہیں چھوڑا کہنے لگا میں نے دیکھ لیا یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا کہتا میں نے دائیں دیکھا میں نے بائیں دیکھا میرے قریب کنفز کھڑا ہوا تھا کنفز کی کمر بنگ میں تازیانہ تھا میں نے تازیانہ نکالا تازیانہ نکال کر ہوا میں لہرہ کر اس زور سے زہرہ کے دست اتھر کے مارا زہرہ کا ہاتھ چھوٹ گیا نیلے زکم ولے ہاتھ کو لہرہ کر جاتے علی کو کہتی ہے علی اللہ کے حوالے علی اللہ کے حوالے عجر رب عزیز وہی مدینہ ہے اور آج زہرہ کی بیٹی شام سے مدینہ واپس آئی ہے مدینہ واپس آکر لوگوں سے کہتی ہے لوگوں روزہ رسول سے باہر چلے جاؤ مجھے اپنے نانا سے کچھ باتیں کرتی ہے لوگ کہتے ہیں بی بی ہم بھی تو سنیں آپ نے نانا کو کیا کہنا ہے کہنے لگی نانا یہ نانا کے بغیر کوئی برداشت نہیں کر سکتا نانا کے علاوہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا یہ وہ راز ہے میں نے سید سجاد کو بھی نہیں بتایا یہ صرف نانا کے گرمنان سے لے کر شام تک رسیوں میں بہند کے لے جائے گی اور بی بی کیا فرماتی ہے اے نانا اگر حیاء معنی نہ ہوتی اگر حیاء رکامت نہ ہوتی میں اپنی پشت دکھا سکتی تو نانا میری پشت کھو سے سیاہ ہو چکی ہے میں گرمنان سیاہ تک زیادی قاتل اللہ لانت اللہ اللہ الظالمین فصیالم الذین ذلم ویمن قلب ينقلب اللہ بحق اسمك العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا اللہ 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 پروردگارہ بحق محمد وعالی محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمان مومنین کے سخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا کرنا جو مومنین اس دنیا سے رہنجت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرمان بانیان مجلس کے اور اس خاندان کے جو مرہومین اس دنیا سے رہنجت کر گئے پروردگارہ انہیں جوار معصومین میں مقام نصیب فرمان جو مریض ہیں شفاہ کاملہ نصیب فرمان جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفت آرہے پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکنات کو برطرف فرمان پروردگارہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمان ان ظالمین کو ظلم سمیت نیس نابود فرمان امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرمان پروردگارہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرمان نفرت و دشمنی و فرقہ و پھیلانے والوں کو نیس نابود فرمان ملت مظلوم فلسطین کی نصرت فرمان مظلومین غزہ کو نجات عطا فرمان مظلومین عراق کے حمایت فرمان مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرمان پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرمان سید مقاوم سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرمان رہبر معظم انقلاب اسلام کو دشمنوں کے شرط سے محفوظ فرمان مملکت پاکستان کی حفاظت فرمان اس ملک دشمنوں کو نیس نابود فرمان ملک کے اندر نام پھیلانے والوں کو نیس نابود فرمان ان کی حمایت و سل پرستی کرنے والوں کو رسوا فرمان اور بردگارہ بحق محمد و آل محمد عزاد آران سید شمد جہاں کہیں بھی خصوصاً سرزمی پاکستان پر اپنے سائے حفظ امان میں محفوظ فرمان دشمنان ازاداری کو نیس نابود فرمان اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جال زبور فرمان ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سننے کی تحقیق عطاب تمام مرہومین کے لیے مومنین و مومنات کے لیے بانیان مجلس کے مرہومین کے لیے رحمن لفrap موخ رحل رحمن 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 رحمنlist